اسلام تری سکسری ایپ میں احادیث پر حکم لگانے کے حوالے سے اور احادیث کے تراجم کے حوالے سے بہت ساری تضاد بیانی کا مظاہرہ کیا گیا ہے ایک ہی حدیث کا ترجمہ کسی جگہ پہ کچھ کیا گیا اور کسی جگہ پہ کچھ کیا گیا اور ایک ہی حدیث کو ایک جگہ پہ صحیح قرار دیا گیا اور دوسری جگہ پہ اس کو ضعیف قرار دیا گیا مثال کے طور پر صحیح مسلم میں دو ہزار تین سو اکاون نمبر حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عموی حکم بیان فرمایا اور وہ حکم یہ ہے کہ من صنف الاسلام سنتا حسنتا فلہو عجروہ جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کو اجاد کیا اس کو اس کا عجر ملے گا اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو اجاد کیا اس پر اس کا گناہ ہوگا اب اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے سننہ سننہ یا سننو یہ لغوی طور پر معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی کسی کام کا آغاز کرنا کسی کام کی ابتدا کرنا کسی کام کو اجاد کرنا اور کسی کام کو پیدا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اب اس حدیث میں اسی معنی میں یہ لفظ مستعمل ہے کہ جس نے کسی کام کو اچھے طریقے کو اجاد کیا اس کو اس کا عجر ملے گا اب اسی حدیث کو آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اسلام 360 ایپ میں دو دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ایک دفعہ جب ترجمہ کیا گیا تو ترجمہ یہ کیا کہ جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کیا اور دوسری جگہ پر ترجمہ کیا گیا من صنف الاسلام سنتا سیعتا کہ جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کی ابتدا کی رائج کیا اور ابتدا کی حالانکہ سنتا کا معنی ابتدا کرنا ہی ہے تو یہی لفظ پہلے استعمال ہوا وہاں رائج کرنا کر دیا اور جب دوسری سطر میں تیسری سطر میں یہ لفظ استعمال ہوا تو اس کا معنی کر دیا ابتدا کرنا حالانکہ وہاں یہی ترجمہ ہونا چاہیئے تھا اور وہ ترجمہ اس لیے ہونا چاہیئے تھا کہ یہ حدیث مخصص ہے بدات کے حوالے سے یہ حدیث تقسیز کرتی ہے کہ جو کام اسلام میں اچھا اجاد کیا جائے تو کرنے والے کو اس کا سواب ملتا ہے اس کا عجر ملتا ہے لیکن چونکہ غیر مقلدین اور وہابیہ کے موقع کی یہ خلاف تھی یہ ترجمہ اس کے خلاف تھا تو ترجمہ چینج کر کے اس کو کیا سے کیا بنا دیا اب آپ اسی اسلام تری سکسی ایب کو کھولیں صحیح بخاری کی تین ہزار تین سو پینتیس رمبر حدیث نکالیں اس میں بھی سنہ کا یہی لفظ استعمال ہوا آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے حوالے سے جس نے قتل کا آغاز کیا اور قتل کی ارتدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جو بھی قتل ہوگا تو ہر قتل کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے نامہ عمال میں ڈالا جائے گا اول من سن القتل اب اس کا ترجمہ اسلام تری سکسی ایب میں تین سار تین سو پینتیس رمبر صحیح بخاری کی حدیث کا کیا گیا کہ جس نے قتل کی بنا قائم کی وہی ترجمہ یعنی قتل کا آغاز کیا قتل کو ایجاد کیا تو یہی صحیح ترجمہ ہے لیکن چونکہ اسلام تری سکسی ایب والے نے اپنا جو نا وہ عقیدہ بھی چونکہ پھیلانا ہے اور عقیدہ بھی دینا ہے اس لیے وہاں ترجمہ بدل دیا اسی طرح اب سنن نسائی کی حدیث نمبر آٹھ سو نوے نکالیں اس میں نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں کس انداز سے اپنے ہاتھوں کو بانا اسلام تری سکسی ایب سنن نسائی اس کا اولڈ ورجن پہلے والے ورجن میں اسی حدیث کا جو ترجمہ کیا گیا کہ سہینا والی بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایا ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی ہتھیلی کی پشت کلائی اور بازو پر رکھا یہ اولڈ ورجن میں ترجمہ کیا گیا ہے اس میں تین لفظ استعمال ہوئے ہیں کف رسخ اور سائد کف کہتے ہیں ہتھیلی کو اور رسخ کہتے ہیں یہ جوڑ پونچا جس کو گٹا کہتے ہیں اور سائد کہتے ہیں کلائی کو اب حدیث میں تین لفظ استعمال ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایا ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر اور گٹے یعنی یہ پونچے پر اور کلائی پر رکھا لیکن ترجمہ اس کا کیا کہ پہلے برجن میں ترجمہ یہ کیا ہے کہ اپنا دایا ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت کلائی اور بازو پر رکھا کلائی اور بازو حالانکہ بازو جو ہے وہ عربی میں اس کو کہتے ہیں آدودن جو کہ صحیح بخاری میں یہی لفظ استعمال ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز میں بائیں ہاتھ کھڑا تھا تو حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے پیچھے زیاد کر کے حضور نے فآخذہ بیدی اور بیعدو دی نبی علیہ السلام نے میرے بازو کو پکڑا اور بازو کو پکڑ کے اپنے دائیں ہاتھ کر لیا تو آدودن کا لفظ جو ہے وہ بازو کو معنی میں استعمال ہوا ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر سات سو اٹھائیس میں تو اب ترجمہ جو ہے وہ کیا سے کیا بنا دیا حالانکہ ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اور یہ جو رسخ یعنی جو گٹہ ہے یہ پہنچا ہے اس پر اور کلائی پر یعنی اس طرح رکھا کہ ہاتھ کا کچھ حصہ بائیں ہاتھ کی پشت پر کچھ حصہ گٹے پر اور کچھ حصہ کلائی پر آ گیا لیکن ترجمہ الٹ کر دیا اب جو نیا ورجن آیا ہے جو نیو ورجن ہے اس میں اس کے جو سائد کل ہے جو رسخ کا لفظ ہے رسخ کا ترجمہ کیا گیا جوڑ اور حقیقتاً رسخ کا معنی ہے جوڑ رسخ کا ترجمہ آپ فتول باری سے اٹھائیں جلد نمبر دو سفر نمبر دو سو پچاسی حافظ ابن اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے رسخ کا ترجمہ کیا ہے ہوا المفصل بین السائد والقف کہتے ہیں یہ جوڑ ہے جو کلائی اور ہتھیلی کے درمیان ہوتا ہے اس جوڑ کو رسخ کہتے ہیں اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک ہزار ایک سو اٹھانوے نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے آئے ہیں جس میں رسخ کا رے سواد اور غین یہ لفظ موجود ہے رے را سواد غین کے ساتھ بھی اور را سین غین دونوں کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا اس میں موجود ہے اپنے بائیں گٹے پر رکھا یعنی اس پہنچے پر اس جوڑ پر رکھا تو وہاں رسخ کا منع کیا ہے جوڑ اور گٹا اس میں موجود ہے کہ سیدہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جو ہے وہ نماز میں اس طرح رکھتے تھے اور اسی طرح سننے ابھی دعوت اٹھا کے دیکھ لیں آپ اسلام 360 ایپ کو دیکھیں اس میں 777 نمبر حدیث میں بھی موجود ہے کہ سیدہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں گٹے پر یعنی اس پہنچے پر اس جوڑ پر رکھا تو یہاں جو ہے نا یہ کس قدر سمجھیں تضاد بیانی کا مظاہرہ کیا اور ایسے ہی اس حدیث پر محمد علی مرزا نے ایک ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے یہ محمد علی مرزا کا ریسرچ پیپر نمبر ایٹ ہے مکمل نماز محمدی مکمل نماز محمدی اس کا ریسرچ پیپر ہے اور اس کے پیج نمبر ٹو پر اسی سنن نسائی کی آٹھ سو نوے نمبر حدیث کا ترجمہ کیا اور لکھا کہ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز میں اپنا دائیں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی کلائی اور سائد پر رکھا کرتے تھے کلائی اور سائد پر علاقہ سائد کا ترجمہ ہی کلائی ہے لفظ درمیان میں تھا رسخ کیا تھا رسخ اب رسخ کا ترجمہ جو چھوڑ گیا رسخ کا ترجمہ کلائی کر کے اور کلائی کا ترجمہ کلائی کا لفظ سائد کا ایسے ہی لکھ دیا اس کا ترجمہ نے کیا یہ پوری ہاتھ کی صفائی دکھائی حالانکہ وہ لفظ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اور رسخ یعنی گٹے پر اور کلائی پر رکھا اور مرزا نے یہاں ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے چونکہ اس نے یہ ثابت کرنا تھا کہ ہاتھ ایسے باندھے جائیں کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ترمزی سنی نسائی سنی عبیدود سنی ابن باجہ ان چھے کی چھے کتابوں میں متصل سند کے ساتھ متصل سند کے ساتھ مرفوعاً ایک ہی طریقہ موجود ہے کہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا اور ناف کے نیچے باندھنا سنی عبیدود میں جو حدیث موجود ہے وہ صرف ایک ہی حدیث ہے اب چونکہ مرزا کے پاس سنی عبیدود کی جو حدیث ہے وہ حدیث سات سو چھپن نمبر ہے چونکہ یہ جو نہ وہ ان کے لئے بڑا مسئلہ تھا اب انہوں نے اس کو جو نہ وہ ہاتھ کو سینے پہ ثابت کرنے کے لئے اور ہاتھ کو اس طریقے سے جو نہ وہ کیا سے کیا حدیث میں جو نہ وہ تضاد بیانی کا مظاہرہ کیا تو اس انداز سے اسلام تریسکسی ایپ میں یہ مظاہرہ کیا گیا پھر احادیث کے حوالے سے جو حکم لگانے کے اعتبار سے تضاد بیانی کا مظاہرہ کیا گیا وہ بنیادی طور پر آپ یہ سمجھیں کہ جب کوئی حدیث آتی ہے تو ہم نے پہلے دیکھ رہا ہوتا کہ یہ حدیث جو ہے وہ ایک ہی طریق سے مروی ہے یا متعدد ترک سے مروی ہے اگر حدیث ایک ہی طریق سے مروی ہو تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ سند صحیح کے ساتھ ہے سند حسن کے ساتھ ہے یا یہ ضعیف سند کے ساتھ ہے تو جو اس کی سند ہوگی اسے اعتباس سے اس پر حکم لگے گا اور اگر حدیث جو ہے وہ متعدد ترک سے ہو بعض ترک اس کے صحیح ہو بعض ترک حسن ہو اور بعض ضعیف ہو تو مجموعی طور پر ہم اس پر جب حکم لگائیں گے تو کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے ہاں اس کی خاص سند کے اعتبار سے جب بات ہوگی تو اس سند کو اگر دیکھیں گے اگر سند ضعیف ہو تو کہیں گے کہ اس کی یہ سند ضعیف ہے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس حدیث کے تو متعدد ترک موجود ہے اور اپنے مجموعی ترک کو اس کے سامنے رکھ کر ہم اس حدیث پر حکم صحت کا لگائیں گے نہ کہ ضعیف ہونے کا لیکن اسلام 360 ایپ میں یہ سمجھے تضاد بیانی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اب ایک سادہ بندہ جب ایک حدیث کو جامع ترمزی سے پڑھے گا تو اس میں صحیح لکھا گیا ہے سنی ابیدود میں پڑھے گا تو اسی حدیث کو ریفرنس چیک کر کے سٹیٹس جب دیکھیں گے تو اس کو ضعیف لکھا گیا ہے مثال کے طور پر آپ حدیث اٹھائیں سنی نیسائی کی ایک ہزار شیاسی نمبر اس کا اولڈ ورجن اٹھا لیں سنی نیسائی کا اسی ایک ہزار شیاسی نمبر حدیث کو اسلام تری سکسی ایپ میں پہلے اولڈ ورجن میں سہی لکھا تھا اب اپ ڈیٹ کر کے نیو ورجن جب آیا ہے تو اس میں اسی حدیث کو اسلام تری سکسی ایپ میں ایپ میں سنی نیسائی کی ایک ہزار شیاسی نمبر حدیث کو ضعیف لکھ دیا گیا اور اسی اسلام تری سکسی ایپ میں موجود مسلم احمد ابن حنبل کی یہی حدیث 1536 نمبر اس کا ریفرنس کھولیں سٹیٹس چیک کریں اس کو صحیح لکھا گیا ہے ایک حدیث ہے ایک جگہ پہ صحیح دوسری جگہ پہ ضعیف لکھ دیئے گیا اور اس کے علاوہ مثال نمبر دو مشکات میں 4902 نمبر حدیث ہے آپ مشکات کھولیں 4902 نمبر حدیث اس کا ریفرنس کھولیں سٹیٹس چیک کریں اس حدیث کو ضعیف لکھا گیا ہے اور اسی حدیث کو جب آپ دیکھتے ہیں مسلم احمد ابن حنبل نو ہزار سات سو سینٹیس نمبر حدیث اسلام تریسیسی ایپ کھولیں اسی حدیث کا ریفرنس اور سٹیٹس چیک کریں سٹیٹس میں اس حدیث کو صحیح لکھا گیا مشکات میں ضعیف مسلم احمد ابن حنبل میں صحیح اور یہی حدیث اسی اسلام تریسیسی ایپ میں موجود کتاب اس سلسلت حدیث صحیح اس میں چار سو نو نمبر حدیث نکال لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے ایک جگہ پہ ضعیف اور دوسری جگہ پہ صحیح تیسی مثال مشکات میں حدیث ہے پانچ ہزار نو سو چپن نمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیجے ہوئے لشکر کو جب اپنے ندا دی اور ساریہ کو بلایا تو اب یہ جو حدیث مشکات میں آئی ہے اس کا آپ ریفرنس چیک کریں سٹیٹس کھولیں تو یہ جو ساریہ والی حدیث ہے مشکات میں اس کو ضعیف کرا دیا گیا اور یہی حدیث اس سلسلت حدیث صحیح صحیح میں ناصر الدین البانی کی جو کتاب ہے جو اسلام 360 ایپ میں موجود ہے اس کی حدیث نمبر تین ہزار سانس سو تین نکال لیں اس کا ریفرنس کھولیں سٹیٹس چیک کریں اس حدیث کو اس میں صحیح شمار کیا گیا مشکات میں ضعیف اور اس سلسلت اللہ حدیث صحیح میں صحیح اب ایک عام بندہ جب اس حدیث کو پڑے گا کہ ایک کتاب میں صحیح کہا جا رہا اور دوسری میں صحیح اور ایک کتاب میں صحیح اور دوسری میں وہ کیا کرے گا وہ ڈبل مائنڈر ہو جائے گا تو یہ اس قدر اس انداز سے اس میں تضاد بینی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ سعید عبداللہ عبر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترک رفعہ دین والی حدیث جب آپ دیکھتے ہیں جامع ترمزی سے جامع ترمزی میں دو سو ستاون نمبر حدیث ہیں ٹو فائیو سیون نکالیں آپ اس کا ریفرنس کھولیں سٹیٹس چک کریں تو اس حدیث کو جامع ترمزی میں ریفرنس میں سٹیٹس میں اس کو صحیح کرا دیا گیا اور یہی حدیث جب آپ دیکھتے ہیں سنی ابی دعوت میں سات سو اٹالیس نمبر حدیث تو سات سو اٹالیس نمبر حدیث کا ریفرنس کھولیں سٹیٹس چک کریں اس حدیث کو اس میں ضعیف لکھا گیا اور یہی سکنہ عبداللہ عبر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اسلام تری سکسی ایپ کے پہلے والے ورجن میں ایک ہزار ستائیس نمبر حدیث کھولیں اس کا ریفرنس چک کریں سٹیٹس کھولیں تو اس میں صحیح لکھا ہوا ہے اور اب جو نیا ورجن ہے اسلام تری سکسی ایپ کا اس میں یہی حدیث ایک ہزار ستائیس نمبر نکالیں ریفرنس چک کریں اس کا سٹیٹس کھولیں تو اس میں اس کو ضعیف لکھا گیا ہے اس انداز سے تضاد بیانی کا مظاہر ہے ایک حدیث ایک کتاب میں صحیح اور دوسری کتاب میں ضعیف اور ایک کتاب میں جو اس کو ضعیف اور دوسری میں اس کو صحیح قرار دے دیا گیا اچھا اس کے علاوہ ایک اور مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے یہ حدیث صحیح ہے اب یہ حدیث سنے من عباجہ سنے بیدعوت اور سنے نسائی میں موجود ہے آپ سنے من عباجہ سے نکال لیں اسلام تری سکسی ایپ میں سے ایک ہزار پچاسی نمبر حدیث اس کا ریفرنس کھولیں سٹیٹس چیک کریں ضعیف لکھا گیا اور سنے ابیدعوت میں ایک ہزار سنتالیس نمبر حدیث یہی حدیث جو ہے کہ انبیاء جو ہے نا وہ ان کے زمین پر حرام کر دیا گیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اب یہ حدیث نکال لیں ایک ہزار سنتالیس سنے بیدعوت سے ریفرنس کھولیں سٹیٹس چیک کریں اس حدیث کو ضعیف لکھا گیا اور اسلام تری سکسی ایپ کا اولڈ ورجن پہلے والا اس میں سنے نسائی میں ایک ہزار تین سو پچھتر نمبر حدیث یہی حدیث اس کا ریفرنس کھول کے سٹیٹس چیک کریں وہاں صحیح لکھا تھا اب نئے والا جو ورجن ہے اس میں اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا گیا تو اس انداز سے تضاد بیانی کا مظاہرہ اسلام تری سکسی ایپ میں کیا گیا ہے